السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ہیلتھ کے ٹیپس دوستو آج کل ہر کوئی حراب لائف سٹائل اور حراب کھانے پینے کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دودھ میں حشاس ملا کر پینے کے فائدوں کے بارے میں اس دودھ کو آپ گرمی اور سرتی دونوں موسم میں ہی پیس سکتے ہیں حشاس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اومیگا 6 فیٹی ایسڈ پروٹین فائبر تھائیامین کیلشیم اور میگنیز برپور مقدار میں بائے جاتا ہے یہ سبھی گزائی اجزاء ہمیں صحت مند رکھنے میں مددکار ہوتے ہیں حشاس اور دودھ دونوں میں کیلشیم اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان دونوں کو اگر ایک ساتھ ملا کر پیا جائے تو اس سے ملنے والے فائدے بھی دگنا ہو جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ حشاس والا دودھ کیسے بنانا ہے اسے کب پینا ہے اور اس کو پینے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں حشاس والا دودھ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے دو چمچ حشاس کو پانی میں بگو دینا ہے اور چار سے پانچ گھنٹے کے بعد اسے پیس لینا ہے اور نیم گرم دودھ میں چمچ کی مدد سے مکس کر کے پینا ہے اس دودھ میں آپ ذائقہ کے لیے خسب ضرورت مشری بھی ملا سکتے ہیں حشاس والا دودھ پینے کا صحیح وقت یہ دودھ آپ نے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے پینا ہے اور اس کا استعمال آپ نے رات ہی کو کرنا ہے حشاس والا دودھ پینے کے فوائد یہ دودھ ہماری صحت کے ساتھ ساتھ دماغ کے لیے بھی کافی فائد مند ہوتا ہے یہ دودھ نہ صرف آپ کو سٹریس اور ڈپریشن سے بچاتا ہے بلکہ آپ کی دماغی طاقت کو بھی بڑھاتا ہے ڈپریشن کے مریضوں کو اس دودھ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹڈ اور اومیگا 6 فیٹی ایسٹڈ پہ جاتا ہے جس سے نہ صرف جسم مضبوط ہوتا ہے بلکہ وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے اگر آپ قدرت طریقے سے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ دودھ میں حشاس ملا کر پینا شروع کرتے ہیں حشاس میں اومیگا 6 اور اومیگا 3 فیٹی ایسٹڈ ہوتا ہے جو وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ ایک اچھا اور مزہدار علاج ہے اس میں موجود پوٹاشیوم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے یا دودھ پین کلر کی طرح کام کرتا ہے جس میں کسی بھی طرح کے درد کی صورت میں اس دودھ کو پینے سے کچھ ہی دیر میں آرام مل جائے گا چاہے وہ جسمانی درد پٹھو کا درد کمر درد جوڑوں میں درد ہو اس کا استعمال آپ کے لیے فائطے مند ہوگا رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اس دودھ کا استعمال شروع کر دیں کہ استعمال سے آپ کو اچھی نیند آئے گی اور آپ کی نیند نہ آنے کی پرابلم بھی دور ہو جائے گی جسم میں ہون کی کمی ہونے پر اس دودھ کا استعمال کریں اس کے استعمال سے ہون کی کمی دور ہو جائے گی گھردے کی پتری کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال گھردوں میں پتری بننے سے بھی روکتا ہے اگر آپ کے چہرے پر کم عمر میں ہی جوریاں آ گئی ہیں تو اس کے استعمال سے چہرے کی جوریاں بھی ہتم ہو جائے گی اور چہرے پر نکھار بھی آ جائے گا یہ دودھ جلد نہن اور بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کا استعمال چہرے میں ہمیشہ نمی بنائے رکھتا ہے اگر آپ کو نظام حاسمہ سے متعلق کوئی پرابلم ہے تو اس کا استعمال آپ کے لیے بہت زیادہ فائط مند ہوگا اور جسم میں توانائی بھی پیدا کرتا ہے اگر جسم میں کہیں بھی کھجلی ہو تو اس کا استعمال کریں آپ کو کھجلی سے آرام مل جائے گا یہ پیٹ میں بڑھنے والی گرمی کو کم کرتا ہے اگر آپ ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں تو اس کا استعمال فائط مند ہے اس کے استعمال سے آپ ہمیشہ ذہنی دباؤ سے بچے رہیں گے نظلہ کام کو کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے اشہاس میں انٹی آکسیڈنٹ حصوصیات پہ جاتی ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ کینسر اور بڑاپے سے متعلق بیماریوں کی روکتھام کرنے میں مدد کرتے ہیں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہیلتھ کے ٹپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دباؤ دیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ